السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو معزیز ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقفے وقفے سے ہمارے بھارت میں اور ہمارے تلنگانہ میں ہمارے آخہ نامدار تازدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخیاں ہو رہی ہے اور حکومت چاہے وہ ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو خاتیوں کے خلاف کوئی ٹھوز خدم اٹھانے سے مجبور نظر آ رہی ہے یا مجبور نظر آ رہی ہے یا نہیں اٹھانا چاہتی ہے یہ عوام کے سامنے ہیں تو یہ گشتاخان رسول کے خلاف تلنگانہ کے مسلمانوں کی جانب سے 35 اکٹوبر کو جو بلیک ڈے اور مسلم بن کا جو اعلان کیا گیا ہے میں خیر الدین صوفی صدر آل انڈیا صوفی انما کونسل صدر مسلم یونیٹڈ فیڈریشن اور صدر مسلم لیڈرز کانفرنس اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس بند کی مکمل تعاید کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس بند کو پرامن طریقے سے صرف مسلم بن سو فیصد اس کو کامیاب بنائیں اور میں اس پیغام کے ذریعے ہمارے ریاست کے اہمہ موزنین سے خواہش کر رہا ہوں کہ جمعہ کے بیان میں اس بند کا اعلان کریں اور مخامی طور پر وہاں کے ازلہ میں بھی اس بند کو کامیاب بنانے کے لیے تمام اہمہ موزنین آپ حرکت میں آ جائیں کیونکہ یہ معاملہ ہمارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے کسی اخیدے سے نہیں ہے بلکہ کلمے کی بنیاد پر ہے ہمارے ایمان کی بنیاد پر ہے ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی کو برداشت کرنے والا وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں نہ آخا کی محبت ہے نہ ایمان مکمل ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے تو میں ہمارے ریاست کے اہمہ موزنین سے یہ خواہش کر رہا ہوں کہ جمعہ کے نماز کے بعد میں ہر مساجد میں اس کا اعلان ہونا چاہیے اور ونتیس اکٹوبر کو اس بند کو پر امن طریقے سے کامیاب بنانے کے پوری پوری کوشش ہونا چاہیے کتے منٹ کا ہوا